اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت ہی کرسپی ٹیسٹی افتار سپیشل گولڈن ایکز بنانے جا رہی ہوں اونلی ٹو انگریڈینٹس اور بہت ہی کم سپائسز کے ساتھ یہ لاج جواب تیار ہوتے ہیں تو چلیے ہم ان کو بناتے ہیں ان مزدار سے گولڈن ایکز کو بنانے کے لیے میں نے یہ چار عدد بوائل پوٹیٹوز لیے ہیں ان کی میں نے سکن اتار لی ہے اور ان کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد اب میں ان کو گریٹ کروں گی گریٹ میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جب ہم گریٹ کرتے ہیں تو لبز وغیرہ پھر نہیں آتے اور آسانی سے ہم پوٹیٹوز کو میش کر لیتے ہیں تو بس جلدی سے ہم ان کو گریٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے پوٹیٹوز ہمارے گریٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کے اندر سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز جو ہم ان میں یوز کریں گے وہ بھی بہت تھوڑے سے ہیں تو ہم یوز کریں ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون بلیک پیپر اور کوارٹر ٹی سپون لیسن کا پاوڈر ہے یہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نہ ڈالیں تو اب ہم سپائسز کو ڈالنے کے بعد پوٹیٹوز کو اچھا سا میش کر لیتے ہیں تاکہ سپائسز ان کے اندر مکس ہو جائیں تو ایک منٹ کے اندر میں نے ان کو مکس کر لیا ہے چلی جی اب ہم بالز تیار کرتے ہیں سیکنڈ انگریڈینٹ ہمارا یہ ٹو اگز ہیں اگز کو میں نے بوائل کر لیا ہویا ہے ان کو ہم تھوڑا سختی بوائل کریں گے تو اب ہم ان کو کٹ کر لیں گے ایک اگگ کو میں فور پیسز میں ڈیوائیڈ کر دوں گی تو چلیے ہم ان کو کٹ کر لیتے ہیں پہلے سینٹر سے کٹ کریں گے اور پھر ہر ایک پارٹ کے ٹو پارٹس بنا دیں گے تو اس طرقے سے ہمارے پاس ٹوٹل ایٹ پارٹس آ چکے ہیں اب ہم بالز بنا لیتے ہیں پوٹیٹو کا ہم مکسچر اٹھائیں گے اور اس کو ہتھیلی پر رکھتے ہوئے ہم فلیٹ کر لیں گے اس طرقے سے اب ہم ایک اگگ کا پیس لیں گے اور اس کو سینٹر میں رکھ دیں گے اور پھر ساری سائیڈز سے ہم پوٹیٹو والے مکسچر کو فولڈ کر دیں گے تو بس جی یہ دیکھئے یہ فولڈ ہو گیا اور ہمارے پاس یہ ایک گولڈن ایگ جو ہے وہ رو فارم میں تیار ہو گیا بس اسی طرقے سے ہم سیکنڈ کو بھی تیار کر لیتے ہیں تو سارے ایگز جو ہیں وہ ہم نے رو فارم میں تیار کر لیے ہیں اب میں آپ کو انہیں کوٹ کر کے دکھاتی ہوں کوٹنگ کے لیے ایک اپ میرے پاس میدہ ہے سب سے پہلے ہم ان کو میدے میں رول کر لیں گے اس طرقے سے اس کے بعد ہم ان کو ایگز میں ڈپ کریں گے ایک میں نے ایگ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون ملک شامل کیا ہے تو اب ہم ایگز میں ان کو رول کر لیں گے ساری سائیڈ سے اچھا سا ایگ کا مکسچر لگا لیں گے بس جی یہ ایگز کی کوٹنگ ہو گئی اور اب ہم ان کو بریڈ کرمز میں ڈال دیں گے بریڈ کرمز آپ اپنی ضرورت کے مطابق لیں گے یہ فریش بریڈ کو لے کے میں نے اس کے کرمز سیار کیے ہیں تو اب ہم ان کی بریڈ کوٹنگ کر لیں گے اس طرقے سے رول کرتے ہوئے ہر طرف سے بریڈ کرمز لگا لیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے ان دونوں کو کوٹ کر لیا بس اس طرقے سے میں سارے کوٹ کر لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں ایٹ ایکز جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اب میں ان کو تھوڑی دیر فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں تقریباً 15 منٹس کے لیے ہم ان کو فریج میں رکھیں گے اس کے بعد ہم ان کو فرائے کریں گے چلیے جی اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے کے لیے آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہ گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایگز کو ڈال دیتے ہیں ان کو فریج میں رکھے ہوئے 15 منٹس ہو چکے تھے اور یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ ہی فرائے کریں گے ادروائز یہ اوپر سے کرسٹ ان کی جل جائے گی ان کو ہم فریج نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر ہم نے ایگز یوز کی ہوتے ہیں تو ان کو ہم زیادہ دیر فریج نہیں کر سکتے بس ان کو فریش ہی بنائیں اور فرائے کر کے یوز کریں یہ فرائے ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتے کیونکہ آر ایڈی ہر چیز کوکڈ ہے بس ہم ان کو لائٹ سا گولڈن کلر دیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو نکال لیں گے ساتھ ساتھ ہم ان کو رول کرتے رہیں گے تاکہ ساری سائیڈ سے یہ ایکولی گولڈن ہو جائیں تو تقریباً ٹو میٹس فرائے کرنے کے بعد اب ان پہ لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے بس ہم ان کو تھرٹی سیکنڈز تک اور فرائے کریں گے اور پھر ہم ان کو نکال لیتے ہیں ہمارا ریکوائیڈ گولڈن کلر آ چکا ہے تو چلیے جی ان کو ہم باہر نکالتے ہیں تو بس اسی طریقے سے ہم سب نکال لیں گے اور میں باقیوں کو بھی فرائے کر لوں گی اگر آپ ڈائیٹ کانشنس ہیں تو آپ ان کو بیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جی یہ ہے ہمارے گولڈن ایکز کی فائنل لک آپ نے دیکھا کہ ان کو کیسے ہم نے جھٹ پر تیار کیا بنانے بہت ہی آسان ہے ٹائم بھی بہت ہی کم لگتا ہے اور ذائقے میں بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں آپ ان کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا اگر آپ کو میری رسپی اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز کو شیئر کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور مزے کی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ